میں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گی ارننگ کے حوالے سے کہ ہم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا ویلکم ہے میری چینل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین سم آمین ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ فرسٹ آف آل تو ہم اس شرٹ کو کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دی جاؤں گی ارننگ کے بھی حوالے سے آج فرسٹ آف آل ایک شرٹ ہے سیمپل سی ایک شرٹ ہی ہے جس کی ہم کٹنگ کر لیں گے نارمل فرسٹ آف آل ہم نے شالڈرز کی ناپ لی دین اس کے بعد ہم نے آرمول کی ناپ لی دین اس کے بعد ہم نے اس کی فٹنگ کی ناپ لی دین جو لاسٹ میں آتی ہے اس کی ہپس والی سائیڈ اس کی ناپ لی سیدھائی میں اس کی ہم نے نشان لگا لیے تین اس کے بعد ہم جو ناپ لے رہے ہیں وہ ہے چیسٹ لائن کی چیسٹ لائن کے بعد ہم فٹنگ کی لائن کی ناپ لیں گے دین اس کے بعد ہپس کی ناپ لے گے پھر ہم مارک کر لیں گے یہ چیسٹ کی ناپ ہے جتنی چیسٹ کی ناپ آرہی آپ اتنی رکھیں گے اتنی کنفرم کر کے اتنی رکھنی ہے اسے نہ زیادہ نہ کم ہونی چاہیے بلکل ایکیورٹ ہونی چاہیے ناپ اور فٹنگ کی بھی وہ ہونی چاہیے کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے بعد ہپ کی ناپ آ جاتی ہے ہپ کی ناپ ہم لیں گے ناپ لے گے بلکل پرفیکٹ ناپ لے گے ورد میں اس کے بعد ہم نشان لگا لیں گے کیلئرلی سکیل کی مدد سے ہائلائٹ کر لیں گے ان نشانوں کو بلکل ہائلائٹ کر لینے ہیں نشان جو اوپر والا چسٹ والا نشان ہے پھر فٹنگ والے نشان کے ساتھ ملا لینا ہے یہ سکیل ہے شیپ سکیل جس کی مدد سے بلکل ہیزی لی آپ کو یہ ناپ آ جائے گی اور اس کے نشان فٹنگ وغیرہ بہت فنشنگ کے ساتھ آئیں گے اس کی سائتہ کے حساب سے اور اس کی حساب سے آپ میجرمنٹ کر لیں میجرمنٹ بھی کر لیں اور نشان لگا لیں ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد نیکسٹ جو لائن ہے ہماری یہ چوکس کی لائن ہے وہ بھی اپکی لیر لی لگا لیں اس کے بعد آرمول کی نشان آجاتا ہے آرمول کا نشان آجاتا ہے اگر ایٹ انچز ہے تو ایٹ انچز ہی لائن لگا لیں گے اس کے بعد ہاف کر کے گولائی کر کے ہمیں نشان لگا لینا ہے یہ آرمول ہمارا بلکل فکس بیٹھے گا آج کا ہمارا ٹوپک تھا کہ انچ ٹپ سے ہم کیسے منتلی آرن کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں ایک انچ ٹپ ہے اس کی میجرمنٹ آپ کو کیلر لی آتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو اس شیٹ کی کٹنگ کا بتایا اس کی کٹنگ اگر آپ کو آ جاتی ہے دین آپ یہی شیٹ کسی بھی شاپس پہ یا کسی بھی ٹیلر یا کسی بھی ایک پروفیشنل جگہ پہ یہی شیٹ کی کٹنگ کر کے آپ انچ ٹپ کے انچ ٹپ سے پروپرلی کٹنگ کر کے اگر آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں پر ڈے اگر آپ ٹین شیٹس یا ٹوینٹی شیٹس یا ہنڈرڈ شیٹس پر ڈے کم مطلب کٹنگ کر لیتی ہیں تو آپ کی بہت اچھی خاصی ارننگ ہوگی ففٹی ٹو سکسٹی تھاؤزنڈ ایزی لی آپ منتلی آرن کر سکتی ہیں گھر بیٹھ کے یا اگر کسی بھی ایسے دارے سے یا کسی بھی برینٹ سے اگر آپ بات کر لیں وہ بہت ساری شیٹس کی کٹنگ کرواتے ہیں اور ایزی لی یو کین آرن اور بلکل ایزی ہے صرف ایک انچ ٹپ آپ کو مہانہ ساٹھ سے ستر ہزار تک بھی دے سکتی ہے صرف ایک انچ ٹپ اگر آپ کو انچ ٹپ کی پروپر نولیج آ گئی تو صرف ایک انچ ٹپ آپ کو بہت کچھ منتلی آرن کروا سکتی ہے اگر میری ویڈیو اس حوالے سے اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو سوم